یوٹیوب ایپ پر گھنٹی بجاؤ اور خبریں ابھی تک کی ہر خبر کی اپڈیٹ پاؤ ایک بار پھر سے کانگریس کی ریلی ہونے جا رہی ہے اور اس بار کی ریلی اس لیے وشیش ہے کیونکہ راحل گاندھی کے پارٹی ادھکش بننے کے بعد یہ پہلی بڑی ریلی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ریلی ایک وجہ سے اور وشیش ہے کہتے ہیں کہ اس ریلی میں پگڑی کا رنگ نہیں دکھائی دے گا اور یہ کہنا اس لیے کیونکہ ایک بار سونیا گاندھی کے ریلی میں پگڑیوں کو لے کر ریلی چرچاؤں کا وشیش بن گئی تھی اس بار ریلی میں کیا وشیش ہوگا دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں جو پگڑی ہریانہ کی پہچان مانی جاتی ہے اسی پگڑی کو سیاسی پارٹیوں نے اپنے سیر پہ سجایا ستہ تک پہنچنے کی کوششیں کی گئی سوبے کی سیاست میں پگڑی کو سب سے پہلے پورو اپردھان مانتری دیویلال نے اپنے سیر پہ سجایا ان کے بعد چھوٹالا جب ہریانہ کی مکھے مانتری بنے تو پورے ہریانہ میں ہری پگڑی نظر آئی حالانکہ پورو مکھے مانتری بھجن لال نے پگڑی سے دوری بنائی لیکن کئی بار سافہ باندھی وہ نظر آئے لیکن ان کے بیٹی کلدی بشنوی نے جب راجے میں ہریانہ جنہیت کانگریس کے نام سے پارٹی بنائی تو پیلی پگڑی کو اپنے پارٹی کی پہچان بنا لیا اس وقت اسی پگڑی کو لے کر ہریانہ کانگریس میں سیاسی خماسان ہے یہ کوئی نئی بات نہیں جگ ظاہر ہے کہ ہریانہ کانگریس میں دو گھٹ ہیں ایک ہڈڈا کے ساتھ ہے تو دوسرا کھیما عشوک تمر کے ساتھ ہے ہڈڈا کے سمرتھک گلابی پگڑی پہنتے ہیں اسی پگڑی کو لے کر اب راحل گاندھی کی ریلی سے پہلے بوال ہے ہم اپنی شکتی لوگوں کو لانے میں لگائیں یہ دکھانے میں نہیں کہ کون لال ہے کون گلابی ہے کون پیلا ہے کون لہرہ ہے کانگریس کا ایک ہی رنگ ہے اور وہ ہے تیرنگا رنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی بھاونہ کے نروح کانگریس کے سدھانت کانگریس کی وچاردھارا اور میتریتوں کو مجبوط کرنے کے لیے سب ہدایت کو مانتے ہوئے جو سادھان طریقے سے جانے کی بات انہوں نے کہی ہے اس کو ہم پوری طریقے سے پھالن کریں جو پگڑی ہریانا کی رازنیتی میں ہمیشہ ایک سیمبل رہی اور رازنیتاؤں کو ایک الگ پہچان جو پگڑی دیتی رہی آخر کانگریس کو اس پگڑی سے کیسا ڈر ہے کیا پردیش کانگریس کی نیتا ہریانا کانگریس کی اصلی تصویر راحل گاندھی سے چھپانے کی کوششوں میں ہیں کیا پردیش کانگریس میں ایک گھٹ دوسرے گھٹ سے ڈر رہا ہے یا پھر 2019 سے پہلے کانگریس سارے متبھید بھولانے کے بجائے چھپانے کی کوششوں میں ہیں فیشل ڈیسک خبریں امیتا موسیقی موسیقی